ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناسٹین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز محلی کرونا وارث نے مزید تیراسی گھرانوں میں صفے ماتم بچھا دی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار آٹھ سو تیرانوے نئے مریض سامنے آگئے مافیاز اپنے مفادات کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کچھ بھی کرنے کیلئے تیار ہیں وزیراعظم کہتے ہیں پی ڈی ایم والے فوت سے کہتے ہیں حکومت گراتو منفی بیانات سپلائیس کا کردار ادھا کرنے والوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں وزیر خارجہ کہتے ہیں افغان قومی سلامتی مشیر کے غیر ذمہ درانہ بیانات پر دکھ ہوتا ہے چیرمن پیپس پارٹی کی نواز شریف پر کڑی تنقید بلاول بھٹو کہتے ہیں رائیون کے وزیراعظم کو سزا کے باوجود بہار بھیج دیا گیا یہ احتساب نہیں گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے تیرہ سی افراد جام بہک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 21,105 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد 9,28,588 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1893 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,41,390 سن میں 3,21,425 خیبر پختونخواہ میں 1,33,746 بلوچستان میں 25,476 گلگت بلتستان میں 5,623 اسلام آباد میں 81,540 جبکہ آزاد کشمیر میں 19,388 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,34,2,789 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 52,869 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 8,56,005 مریض سہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ 3,557 مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 83 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 21,105 ہو گئی پنجاب میں 10,184 سن میں 5,89 خیبر پختونخواہ میں 4,125 اسلام آباد میں 763 بلوچستان میں 287 گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 5,50 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے حضب مخالف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خود کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہنے والے فالس سے کہتے ہیں حکومت کے رادو مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں لودھران تملتان شہرہ کی اپگریڈیشن اور بحالی منصوبے کی سنگے بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پچھلی حکومت کے مقابلے میں ہماری حکومت نے تین گناہ زیادہ سڑکے بنائی ہیں ہماری حکومت کے پہلے ہی ہفتے میں کہا جانے لگا کدھر ہے نیا پاکستان اور حکومت ناکام ہو گئی ہم نے دھائی ساتھ بہت سبر سے گزارے میڈیا میں بہت تنقید ہوئی اپوزیشن نے بھی این آر او ناملنے پر تنقید کی کہ ملک تباہ ہو گیا میرے اپنے لوگوں کو مشکل وقت سے گزرنا پڑا کل بھی اپوزیشن نے مل کر ڈراما کیا ہے کہ ملک بربادی کی طرف چلا گیا عمران خان کا کہنا تھا کہ میڈیا نے بھی عوام کو تاثر دیا کہ یک دم بٹن آن کر کے نیا پاکستان بن جاتا ہے اس میں ہمارے لیے سبق ہے معاشرہ میں تبدیلی جدوجہد سے آتی ہے کوئی بھی معاشرہ جدوجہد کے بغیر نہیں بدلتا اس نظام میں پنجے گاڑے ہوئے اور فائدہ اٹھانے بارے لوگ اس ٹیٹس کو بدلنے کے خلاف مزہمت کرتے ہیں تو ڈھائی سال بڑے صبر سے گزارے بڑی میڈیا میں تنقید ہوئی اور آپوزیشن نے تو خیر مجھے پتا تھا انہوں نے تنقید کر رہی ہیں جب تک ایناروں نہیں ملنا تو وہ تنقید ہوتی گئی کہ جی پاکستان تباہ ہو گیا اور پھر ابھی بھی کل انساروں نے مل کے کوئی ڈراما کیا کہ پاکستان پر وادی کی طرف چلا گیا اور ہم میرے اپنے لوگوں کو بھی یہ بڑا مشکل واقع سے گزرنا پڑا کیونکہ ہمیں مسلسل ہر روز تنقید سننی پڑی اور اور لوگوں کو بھی اس طرح میڈیا نے ایک تاثر دیا کہ ایک دم ایک بٹن آن کرتے ہیں اور نیا پاکستان بن جاتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ مافیا سے یا کرپٹ نظام سے آزادی جدجہد کا نام ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم آزاد ہو جائیں ملک میں اس وقت انیس سو سیتالیس کے بعد نظام بدلنے اور مافیا سے آزادی کی بہت بڑی جدجہد چل رہی ہے ہر جگہ مافیا بیٹھا ہے جس کی کوشش ہے کہ کسی طرح حکومت ناکام ہو جائے تاکہ وہ پہلے کی طرح کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھاتا رہے آج ہماری یہ قانون کی حکمرانی کی جدجہد نسلوں کے لیے بہت اہم ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ ہمارے مقاصد بہت واضح ہیں ہم خطے میں امن استقام کا قیام چاہتے ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں اغوانستان کے تناظر میں منعقدہ سیفری کی اجلاس اور خطے کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ اغوانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاقہ عمل شروع ہو چکا ہے چوالیس فیصد امریکی اور اتحادی افواج اغوانستان سے نکل چکی ہے مکمل انخلاق کے لئے گیارہ ستمبر کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے اور اغوانستان اس وقت بہت نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز سیفری کی اجلاس میں اغوانستان اور چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ تفصیلی بات ہوئی میں نے اغوان وزیر خارجہ کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان آئیں تاکہ ہم اغوان امن عمل دوہا میں جاری مذاکرات اور مستقبل کی حکمت عملی کے حوالے سے مزید تبادلہ خیال کر سکیں ایک طرف پاکستان کا کردار انتہائی مضبط اور تعمیری ہے اور دوسری طرف اغوان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جب غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے انہیں علم ہونا چاہیے کہ یہ منفی بیانات سپلائرز کا کردار ادا کرنے والوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارے مقاصد بہت واضح ہیں ہم خطے میں امن و استحکام کا قیام چاہتے ہیں ہمارا مقصد اس خطے کو معاشی انزمام اور روزکار کے مواقع فراہم کرنا ہے یہ بیانیاں ہمارے جیوگرافیائی اقتصادی ایجنڈے کے این مطابق ہے ہم اقتصادی سفارتکاری پر اپنی توجہ مرکوس کیے ہوئے ہیں اس وقت ہمیں غربت مہنگائی اور بے روزکاری جیسے چالنجز کا سامنا ہے جن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں معاشی انزمام سرمایہ کاری اور تجارت کے حجم میں اضافے اور روزکار کے نئے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزیراعظم آپ کشکو لے کر ہر ملک کیوں جا رہے ہیں آپ اور ممالک جا کر بھی کیوں مانگ رہے ہیں بجٹ پیش ہوگا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ رائیونٹ کے وزیراعظم کو سزا کے باوجود باہر بھیج دیا گیا یہ احتساب نہیں پولٹیکل انجینئرنگ اور سیاسے انتقام ہے وزیراعظم کی بہن پر الزام لگے تو کچھ نہ ہو یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے وزیراعظم کے دوستوں پر الزام لگے تو وہ جیل نہیں جاتے دارالحکومت اسلام آباد نے پریس کنفرنس کرتے ہوئے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت کو عام آدمی کا احساس ہی نہیں ہے وزیراعظم کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں عام پاکستانی دکھ اور مشکلات سے گزر رہا ہے غربت اور بیروزگاری تاریخ کی انتہا کو پہنچ چکی ہے عام آدمی کا دن گزشتہ روز سے زیادہ برا ہوتا ہے یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے رائیونڈ کا وزیراعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے لنڈن میں بیٹھا ہے اس انصاف کا نظام میں اس احتساب کا نظام میں اس نیا پاکستان جہاں این آر او نہیں دیا جاتا ہے اور جو نواب شاہ کا صدر ہو جھوٹا الزام لگے جھوٹا الزام لگے تو تین سال تک میڈیکل بیل پہ ہو کبھی کسی کراچی کا ہسپٹل میں جاتا ہے کبھی کسی اسلامباد کے ڈاکٹر سے ملتا ہے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہمارے وزیراعظم کہتے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے ان کے ایٹی ایمز کے لیے مشکل وقت ضرور ختم ہوا ہوگا وزیراعظم وزراء ترجمان معیشت پر بیان بازی کر رہے ہیں ہمارے وزیراعظم ترقی کا دھول پیٹ رہے ہیں جس وزیراعظم نے مہنگائی کے ریکارڈ توڑے وہ کہتے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے کہتے ہیں جی ڈی پی میں اضافہ ہوا شرح نمو کے دعوے حقیقت کے برقس ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ کشکو لے کر ہر ملک کیوں جا رہے ہیں آپ عرب ممالک جا کر بھی کیوں مانگ رہے ہیں بجٹ پیش ہوگا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا امید ہے بجٹ کے بعد آئی ایم ایف کے شکنجے سے نکل جائیں گے ان لوگوں کو پتا ہی نہیں پاکستان کے حالات کیا ہیں مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد